ہی گائز بیلکم ٹو مائی چینل ویرن ماما اور آج میں آپ کو نینوہ چنے کی سبجی کی ریس بھی سیئر کروں گی یہ بہت ہی پھٹا فٹ ون کے تیار ہوتا ہے اور کھانے میں اتنا ہی مجھے دار لگتا ہے اسے بنانے کے لیے میں نے یہ نینوہ کو کٹ لیا ہے پتلے پتلے میں اور ادھر میں نے ایک چھوٹی پیاز کٹ لیا ہے بارے میں نے گیز پہ کڑھائی چاہا دیا ہے کڑھائی میں چاہ چمچ تیل ڈال دیا میں نے ادھر چنے کو بوائل کر لیا ہے ادھر میں نے مسائلے یہ لہسون اور کچھ گرم مسائلے نکال لیا ہے ان کو میں پیس لوں گی ادھر میں نے یہ تیل گرم ہو گیا ہے تیل میں ہم میتھی دانہ ڈال دیں گے اور یہ پیاز ڈال دیئے ہیں اب اس کو ہم تھوڑے در فرائی کر لیں گے پیاز کو ادھر ہم مسائلے بھی نکال دیتے ہیں یہ میں نے پیس کے تیار کے لیے لیسون اور گرم مسائلے اس میں اب ہم ایک آدھی چھوٹی چمچ لال میج ڈال دوں گے ادھر میں دھنیا اور جیرہ اور کالی میج کا پاورڈر ڈال دیا اب اس میں ہم آدھی چھوٹی چمچ حلدی ڈال دیں گے اور یہ میں آدھی چھوٹی چمچ کے قریب میٹ مسائلہ ڈال دوں گے یہ آپ کے پاس ہو تو ڈالیں اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہ میں سوادرن سا نمک ڈال دیا اب ان سب کو ہم اس میں پیاز میں ڈال دیں گے اور اسی کا ٹوڑی سے تھوڑی سے مسائلے چھپکے ہوئے تھے پانی ڈال دیں گے اب ان سب کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں یہ چنے بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں دونے کو اچھے سے بھونیں گے کہ مسائلے اچھے سے پک جائے مسائلے اچھے سے پک گیا ہیں اب اس میں ہم نینوہ بھی ایڈ کر دیں گے اب ان سب کو ایک ساتھ میکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم دھککے پکائیں گے اس کو گیس کی فلیم میڈیم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں نینوہ کیونکہ پانی چھوڑتا ہے ابھی اور بھی پانی اس میں سے چھوڑے گا ہم الگ سے پانی نہیں ایڈ کریں گے اس کو ڈھککے ہم پکاتے رہیں گے بیچ بیچ میں چک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کتان نینوہ پانی چھوڑ دیا ہے ہم تب تک پکائیں گے جب تک نینوہ اچھے سے سوفٹ اور اچھے سے پک نہ جائے یہ دیکھیں اب یہ نینوہ کی سبجی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کتنا ہی تیسٹی دیکھ رہا ہے اس کو ہم اب باؤل میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مجھے دار توری اور چنے کی سبجی بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو لائک اور کمنٹ جلور کر کے بتائیں جنہاں جنہاں جنہاں